عمران خان کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں ابھی ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایک option کوئی ایک بندہ ایون کہ خود پی ٹی آئی سے بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے صرف عمران خان اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے پاکستان کا پچیس کوروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے پورا منطری کے سائیں اپنی بات رکھیں اپنی بات بولیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ ہماری demands ہیں یہ ہماری problems ہیں خان خان نے خود اڈیالا سے بیٹھ کے کال دی اپنے کارکنان کو کہ ٹی چوک پہنچنا ہے لیکن ٹی چوک کی کال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر وہ کوشش کی کہ اس جو ریلی ہے یہ اتجاج ہے اس کو ناکام بنانے کی کیا کہیں گی یہ حکومت کس در کا شکار ہے تو بھی ویری آنیسٹ مجھے ہسی کے سوا کچھ بھی نہیں آتا اس میں اتنا خوف تو ہے آپ کو کہ آپ اگر کنٹینر رکھ کر ویلڈنگ گھر کے نہیں روک پائے تب ہنکے خودیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو وہاں سے چلیں وہ رکھنے کے لیے چلیں اب اب بھی آپ نے دیکھا یہاں پر کتنی شہلنگ ہوئی ہے عورتیں بچے کوئی آپ کو کسی کے جذبے میں پھری سی کمی محسوس ہوئی ہے نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا کیونکہ یہ لاسٹیج ہے اب دو اور ڈائیولا سیچویشن ہے ابھی نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں خواتین یہ شہلنگ کھانے کے باوجود بھی یہ سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی انتظامیاں کہ پھر بھی ڈی چو کی طرف بڑھ رہی ہے تو کیا جذبہ ہے آپ لوگوں کا کیونکہ اب ہم بہت aware ہو گئے ہیں پہلے ایسا تھا بواسط کے awareness بہت کم تھی لوگوں کو ایکچول میں پتہ نہیں تھا کہ چل کے آرائے ہو کے آرائے ابھی جو awareness کا level ہے نا وہ پیک پہ آگئے وہ جذبہ اسی کے ساتھ بڑھ گئے اب عمران خان کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں we are done ابھی ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایک option کوئی ایک بندہ ایون کے خود پی ٹی آئی سے بھی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے صرف عمران خان اس کے علاوہ کوئی option نہیں ہے اچھا گھنڈاپور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کیا کہیں گی روک کے دکھا لیں پہنچیں گے یہاں پہ وہ ہر قیمت پہ ڈی چوک پہ جائیں گے بالکل جائیں گے اب روک کے دکھا لیں نا آپ نے تو ویلنگ کی ہے موسیل نکوی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی آج بھی ڈی چوک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہ بوجود ہیں وارن کیا انہوں نے پی ٹی آئی کو موسیل نکوی کے بارے میں کیا گئے مجھے ایک بات بتائیں خود اہل از موسیل نکوی وزیر داخلہ مجھے یہ بتائیں وہ کون ہوتے ہیں یہ ملک میرا ہے یہ پاکستان میرا ہے یہ موسیل نکوی ہے جتنی بھی اپنے پلیس اور جتنے لوگ آپ نے ٹھہرائے ہیں یہ سارے میرے پیسوں پر پلتے ہیں نا میرا پیسہ لے کر میرا کھا کر آپ مجھے ہی گولیاں ماریں گے یا میرے اوپر ہی شیلنگ کریں گے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ ملک میرا ہے میں پاکستانی ہوں میں اس کی مالی کو میں جو چاہیے اس کے ساتھ کروں خود اہل آ رہی ہوں آپ کس لیے روکیں گے آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے آپ نے نہیں بنایا یہ ملک آپ نے آزاد نہیں کرایا آپ اس پر عمریت کی کریں گے اور آپ آ کر بیٹھیں گے ایسا نہیں ہوتا ہوتا اچھا میرینہ مجھے یہ بتائیں پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل رائٹ کے مطابق وہ احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے جو آگے سے ردعمل دیکھنے کو ملتا ہے اس کی وجہ سے عام عوام بھی پریشان نظر آتی ہے کل رات سے اسلام آباد کے تمام راستے بند ہیں مین شہرہ جتنی بھی اسلام آباد کی ہیں وہ بھی بند ہے عوام کو زلیل کرنے ہیں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کو یہ صحورتیں دینے کی بجائے الٹا عوام کے لیے جو ہے یہ مشکلات پیدا کرنے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گی آپ دیکھیں بایسے یہ اللہ نے جو ہمیں ملک دیا نا پاکستانی بہت خوبصورت ہے لیکن انفورچنیٹ میں یہی کہوں گی کہ اس کے اوپر جو مصلت ہوئے نا انہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا یہ میرا حق ہے ہر پاکستان کا پچیس کوروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے پورا منطری کے سیاہیں اپنی بات رکھیں اپنی بات بھولیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں یہ ہماری پرابلنز ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے یہ آپ کا رائٹ جو ہے یہ آپ کو قانون دیتا ہے آپ کا آئین دیتا ہے تو آپ ان کی بات سنیں ماننا نہ ماننا وہ تو ایک سیکنڈ سٹیج آتی ہے آپ ان کا احتجاج کرنے دیں آپ یہ اس طرح کی رکابتیں لگا کر آپ کیا ثابت کریں گے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک صرف آپ کا ہے آپ مالک ہیں اور باقی پچیس کوروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی ریایا ہے اور آپ اس کو چیٹیوں کی طرح مس لیں گے اور وہ مسلتے رہیں گے ایسا نہیں ہوتا بہت شکریہ مرینہ یہ مرینہ ہے بی ٹی آئی کی ایکٹیو جو ہے وہ کارپنے ہر احتجاج میں ہمیں بی ٹی آئی کے نظر آتی ہیں اس وقت بھی یہ شیلنگ کھانے کے باوجود بھی ڈی ٹوک کی طرف اپنے کارپنان کے تاعت یہ بڑھ رہی ہے اس وقت سے ڈی ٹوک کے مناظر ہمیں آپ کو دکھائے گی کس طرح سے وہاں پہ بھاری نفری موجود ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے جو کارپنان ہیں وہ اس وقت بھی چوک کی طرف جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں انتظار کر رہے ہیں تو علی امین گنڈہ پور کے کافلے کا اس کے بعد وہ ڈی ٹوک کی طرف بڑھیں گے اس وقت جو ہے کارپنان یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے تو وقت تن فوقت تن آپ کو جس طرح سے اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی دیتے رہیں گے پاکستان زندہ بات